ایک آدمی نے حضرت اتحانوی سے آگے حضرت کیا کہنا کہا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں آنکھیں بند کر رہتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اور پھر میرا دل نماز میں بڑا لگتا ہے ہاں بھئی دل تو لگتا ہے لیکن نماز تو مقروح ہو جاتی ہے اللہ نے آپ کو آنکھوں نہ بنایا آپ اندھے بن جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو سکون ڈھونڈ لائے وہ تو کچھ نہ ہوا نا پھر بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور اللہ کا ڈر ہو اور توجہ قرآن کی طرف ہو توجہ رکو کی طرف ہو توجہ سجود کی طرف ہو نماز کی آلت میں نظروں کو گھمائے ادھر ادھر بلکل نماز نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نظر ہماتے ہیں میں بھی نظر ہٹا لیتا ہوں نماز میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے انتابت اللہ کا انکھ تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک تو ہم ایسے نماز پڑھو کوئے خدا کو دیکھ رہے ہو جو خدا کو دیکھ رہے ہو نظر ہٹائے گا اگر یہ مقام نہ ملے تو کم کم یہ تو حاصل کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جج کے سامنے دردرینی ہتاتے ہو میلار بھی کہتے ہو گذریں بھی جھکاتے ہو خدا کے سامنے دردر دیکھتے ہو یہ آج تک انگریز کر دیا ہوا توفہ ہماری عدد تمہیں ختم نہیں ہوا کسی جج کو اللہ توفیق دے ہماری تو خیال طالب العلم ہیں مولوین ہیں ہماری بات کون سنتا ہے لیکن اگر کوئی پہنچا سکے کہ خدا کے لیے ایک بات آرڈر جاری کر دو سو موٹو نوٹس لے کے آرڈر کر دو کہ جب کوئی آئے گا ہے السلام والے یہ میلارڈ کا کیا بنا ہے کوئی تو حمد کر جائے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھ ایک ہاتھ چھوڑنا دونوں ہاتھ باندھ کے رکھو چھوڑو چھوڑو نہیں اگر ایک آدمی اپنی پیوی سے ملنے کے وقت جو کپڑے پہلے وہ کپڑے پلید نہیں ہوتے تم پلید ہو جاتے ہو ہاں کپڑے کو کوش لگ جائے تو دھو ڈالو ملنے پیویج کو ڈالو چھوڑی آئے ڈالو چھوڑے پیوز ساتھ پیوز ساتھ پیوز چھوڑے پیوز